فرید بھائی ایسا ہے کہ آپ ابھی ہم دیکھی رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ڈرتے ڈراتے کسی سے نہیں ہیں مگر ایک دن آپ ایک محفل میں تھے اور آپ اپنے ابا کا ذکر کر رہے تھے ابا اجداد کا سامد بن ابراہیم کا اور آپ کے مو سے کچھ اور نکل گیا اور آپ جرمنی میں تھے اور حالات اس قدر تھے کہ ابھی ابھی ورلڈ ٹریٹ سینٹر گرے تھے نائن الیون ہوا پڑا تھا وہ ہوا یہ کہ وہ جرمنی میں میرا انٹرویو تھا اور ساری دنیا کے ذہنوں پر ایک ہی بات طوار تھی اوسامہ بن لادن ہر طرف سے تو میں اپنے ابا اجداد کا ذکر کر رہا تھا میرے پردادہ کا نام تھا سامد بن ابراہیم سامد بن ابراہیم اور وہ ٹریٹ سینٹر نیا نیا گرہ تھا اور میرے موں سے بے اختیار نکلا کہ میں اوسامہ بن لادن کے اولاد ہوں سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے اور کہ وہ یوں کو سرمنے سے وہ ریکوارٹی کر لے کیا کر رہا ہے تو میں نے وہاں پر ان کو تھوڑا وقفہ دیا میرا کہا فرید بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق میں اوسامد بن ابراہیم سے ہے شکر کریں آپ سے صحیح نام نکلا آپ کو ہمارا تعلق گدافی سے ہے اور آپ کو بتاؤں اس دوران اتنا کچھ تھا کہ لوگ باتیں کرتے میں کبرا رہے تھے کہ کیمرے ایسے لگے ہوئے کہ گھر کی کمر بھی جا رہی ہے روڈ پہ بھی بات نہ کرو اور اس مومنٹ پہ معاشا تاریخ ہی جملہ کیا ہمارے تو ہم اوسام بن لادن کے اولاد میں سے تو آپ تو لئے ڈرے ہوں گے کسی کے باپ سے نہیں ڈرہا یار پیغم سے بھی نہیں ڈرتے کوبہ کی سے دیکھ رہی ہوں گی دیکھ رہی ہوں گی در رہی ہوگی اچھا ہاں بھئی کوننگ اگلا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام دوست ایسن محمد صدیب اور کیا کرتے ہیں ایسن میں پرائیوٹ سکول کا اونر ہوں اور اکیڈمی کا بھی ارے ما شاہ اللہ پرائیوٹ سکول کے اونر اور اکیڈمی کی بھی سوال لائیں مارے لیے جی کریں نا میرا سر سے سوال ہے کہ یہ بتائیں یہ جو کوالی ہے یہ علم ہے کہ فن ہے آہ آہ پہلے تالیہ آج کی اس لشست کا سب سے بہتری سوال جو جو آج تک کسی محفل میں نہیں پوچھا گیا قوالی علم ہے اور علم کل ہے یعنی علم الاسواد جس کو کہتے ہیں نا آواز کا علم وہ قوالی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے اور قوالی کا تربیت یافتہ جب تک اٹھارہ علوم پر اس کو مکمل قدرت نہ ہو وہ قوال نہیں کہلا سکتا آہ آہ علوم پر اس لیے یہ علم ہے فن نہیں ہے بہت شکریہ سر تینکیو اچھا سر یہ علم کیا فن کے بغیر مکمل ہے اس پہ فن ہے ہی نہیں فن ہے ہی نہیں نیوہ علم ہے آپ اس علم کے کسی بھی سیغے کا ذکر کیجئے میں اس کو علم ثابت کر دیتا ہوں میں نہیں کروں گا میں نے معاف کر دیا آپ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے جناب محمد عرفان کیا کرتے ہیں آپ سر میں ٹیچر ہوں کس چیز کے ماتھمیٹکس کے حساب کے ٹیچر ہے یا سر اس کے حساب سے تو کافی خوش اخلاق معلوم ہو رہے ہیں آپ الحمدللہ سر کیا سوال لائے ہیں ہمارے لیے سر میرا سر سے سوال ہے کہ کوالی جو ہے وہ کیفو سرور کے لیے سنی جاتی ہے اور سرور ملتا بھی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پیغام کا ذریعہ کیسے بنیں یہ بھی اچھا سوال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ حجہ کا ایک قول ہے لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو اگر کوئی سائنس کا سٹوڈنٹ سائنس کا سٹوڈنٹ وہ عدبیات کے سٹوڈنٹ کو سمجھا لی کی کوشش کرے گا تو ان میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی مرزا غالب میں اور نیٹن کی تہوری میں کوئی تعلیم نہیں اس میں لوگوں کی عقل کے مطابق عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے چاہے وہ اردو میں ہو پنجابی میں ہو فارسی میں ہو یا کسی چیز میں بھی ہو تو ہم زبان کو الہدہ اٹھا کر پیغام پر زور رکھتے ہیں پیغام پر زور رکھتے ہیں تاکہ پیغام پہنچ جائے زبان جو ہے ایشو نہیں ہے اسی لیے ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو سال سے وہاں سے چلتے چلتے آج ہم یہاں پر وہ اردو بھی ہے فارسی بھی ہے عربی بھی ہے اندھی بھی ہے سب ہے ساری زبان ہے پیغام پہنچ گیا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی